تو بھائی واہ مطلب اتنی اچھی بولنگ کے بعد بھی ہم لوگ اپنا دوسرا اوڈے ہی ہار چکے ہیں اور کیا ہی ہارے ہیں باقی جو ٹیمز ہیں وہ اپنے ہارے ہوئے میچ جیت جاتی ہیں لیکن ہماری جو ٹیم ہے وہ اپنا جیتا ہوا میچ ہار جاتی ہے خیر میچ کی شروعات کی بات کریں تو جو نیوزیلینڈ کا سکور جا رہا تھا وہ بہت ہی اچھا جا رہا تھا لیکن پھر ہمارے نواز ہے انہوں نے کیا ہی رنگ میں بھنگ دارا اور اتنے چکر تو نواز شریف نے پاکستانی عوام کو نہیں دیا ہوں گی جتنے چکر جو ہمارے نواز ہیں انہوں نے نیوزیلینڈ کے بیس مین کو دیا خیر نیوزیلینڈ کے بیس مین کی بات ہوگی ہم بات کر لیتے ہیں ریزوان کے بارے میں کیونکہ ریزوان نے بھی آج کین ویلیم سم کا کیج چھوڑ دیا مطلب پہلے سرفراز نے اور اب ریزوان نے لگتا ہے ان دولوں نے اپنی باری رکھی ہو کیا کہ پہلے سرفراز اس کا کیج چھوڑے گا اور پھر میں باری باری کا سینج کی رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پہلے آپ تو پہلے بھائی ان کو چانس دیا گیا تھا تیس میں تو انہوں نے پہلے کیج چھوڑ دیا اور اب انہیں چانس دیا گیا تو انہوں نے چھوڑ دیا باقی اگر ریزوان کی بات کر رہے ہیں تو ریزوان کا ایک فین بھی سٹیڈیم کے اندر آ چکا تھا اور آ کی اس نے بھائی ریزوان کو آ کی گلے لگ گیا ریزوان صاحب بھی ان سے گلے لگ گئے اور بولیورد میں کیا گلے لگتے ہوں گے جو گلے لگ رہے ہیں ہمارے نیشنل کرکٹ سٹیڈیم کے اندر اس کے علاوہ بات کرے ہیں جو ہمارے پاکستانی بولرز ہیں پتہ نہیں ہونے کیا غصہ ہوا ہے علیم دار پہ کیونکہ انہوں نے جو بہت سے جو ڈیسیجنز تھے پاکستان کی فیورٹس میں نہیں دیا تھے تو انہوں نے اسیم جنرین نے تھرو ماری اور وہ سیدھا آکے ہمارے علیم دار کے پیر پہ لگی اور وہ وہی پہ اچھلنے لگے لیکن پھر یار مساج کیا تھائی لیڈ میں کیا مساج ہوتا ہوگا مساج دیا ہمارے آکے نسیم شاہ نے اور ان کو اچھا خاصا مساج دیا اس کے بعد وہ کافی اچھا فیل کرنے لگے اس کے علاوہ اگر بات کریں پاکستان کرکٹ ٹیم کی بیٹنگ کی تو لوگ بابر کو کریٹسائز کرتے ہیں کہ بابر 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 یہ ہیں بابر وہ ہیں بہت سلو کھیلتا ہے لیکن اگر آج بابر آزب نہیں کھیلتا تو یہ سکور پاکستان نے ون ایٹی ون نائنٹی کے لگت بنایا ہے تو یہ بھی سکور نہیں بندا کیونکہ پاکستان کے سارے بسم مہن ہے وہ ایک ایک کر کے پاویلن چلے گئے اور سب نے اپنی خیراتی وکٹے دے دی اور ایسے وکٹے دی جیسے کی کوئی سیل چل گئی ہو ونٹر کی امتیاز کے اندر اس طرح پاکستانی اویس مہن تھے وہ ون بے ون اپنی وکٹس دیتے جا رہے تھے اور اس کے علاوہ اگر بول کی بات کریں تو بول کیا گھوم رہی تھی اتنا تو فیجیڈ سپیر بھی نہیں گھومتا جتنی زیادہ بول گھوم رہی تھی سارے ہمارے پلیئرز جو اسی وجہ سے سب آؤٹ ہو رہے تھے اور رن آؤٹ بھی ہو رہے تھے انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیا کیا جائے لیکن دیکھو اگر ہمارے بابر آزم بابر شیئر نہیں کھڑا ہوتا تو یہ سکور بھی ہم لوگ نہیں بناتے تک ایبار ون تھائٹی ون فورٹی تک ہماری گیم ختم ہو چکی ہوتی ہے لیکن ہیٹس آف ٹو بابر آزم کے انہوں نے کیا ہی کھیل رہا ہے کافی لوگ کریٹسائز کریں گی کہ بابر نے بہت سلو کھیلا لیکن اگر وہ سلو کھیلتا رہا تو باقی سائٹ سے وکٹری وکٹس وغیرہ جو تھی وہ بھی گر رہی تھی لیکن اس نے وکٹس کو بھی دیکھنا تھا اور سکور کو بھی دیکھنا تھا لیکن اس کا کسی نے ساتھ نہیں دیا اور بچارہ خیرہ کب تک لڑتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو انڈیا اور سر لنکا کا جو میچ سر رہا تھا اس میں یار کیا ہی سپورٹسمنشپ کا مزائرہ دکھایا ہے پہلے تو محمد شامی نے اس کو آؤٹ کر دیا جو سری لنکا کا کیپٹن ہے مجھے نام یاد نہیں آ رہا تو ان کو رن آؤٹ کیا لیکن اس نے اور پین کو آؤٹ کر دیا لیکن ان شرہ نے جانی محصول یاد اور سماری امپائر کی طرف گئی تھا ان کو ایک آئر کیا تو وہ انہوں نے واپس لے دیا گیا کہ نہیں ہم اسے آؤٹ نہیں کرنا چاہرے ہمmmmmmmmm. جو پریس کانفرنس تھی انہوں نے اس میں یہ کہا کہ اس میں کافی اچھی ایرنگ کھی رہی تھی تو وہ اپنی سنسری کمپلیٹ کرے اس کے بعد اس میں سنسری کمپلیٹ کی یار ویراد کولی تم کہا ہو یار تم بھی ان لوگوں سے سیکھ لو یار جو بندہ آؤٹ ہو جاتا ہے جب بلے دیڈ بول بھی کیوں نہ ہو تو اس پر انہیں نہیں بھاگتے لیکن تم بھاگ گئتے تم نوٹی نوٹی ہو باقی یار آج کا میچ ہم لوگ ہار چکے ہیں نیٹ سی کے آنے والا میچ میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کیونکہ ابھی وہ فائنل میچ ہے اور جو ہم لوگ جو اوڈی آئی ہیں یہ جیت جائیں گے اور پھر ہم لوگ اوڈی آئی کے نمبر ون ٹیم بن جائیں گے لیکن ابھی ہمارا خواب ٹوڑ گیا ہے کیونکہ ہم لوگ میچ ہار چکے ہیں اور اب ہم تیسرے ڈیس میچ میں دیکھتے ہیں کہ اب ہم کیا کرتے ہیں کیونکہ دوسرے میں تو ہم نے اپنی جو بیٹنگ تھی وہ ہم نے دکھا دی کہ ہماری بیٹنگ کیا ہے سو وی ہوپ فار ڈا بیس کہ ہم تیسرے میچ میں اچھا پرفارم کریں سو گائز آج کی ویڈیو پہ لیے اتنا ہی لیکن اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اسلام نے بل آئیکن بھی ضرور دبائیے گا تو ایسا گرتے ہیں ملتے ہیں سین ایک فیرو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ